بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پریشان تھے کیونکہ بھائی ہمارے گھر کا سارا خرچہ بھی اٹھاتے تھے وہ بڑی مشکل سے بچوں کو قرآن پاک پڑھا پڑھا کر پہلے خرچہ پورا کیا کرتے تھے پر اب کتنے دن ہو گئے تھے بھائیہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلے تھے پر پھر بھی امہ کو گھر کے خرچے کے لیے پیسے دے دیتے تھے دراصل جب میرے اببہ کی وفات ہو گئی ہم لوگ یتیم ہوئے تو گاؤں میں زمینوں کے چکر میں پسنے سے زیادہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں جائدات کی وجہ سے ہم سب کو قتل نہ کر دیا جائے اس لیے امہ اپنے چھ بچوں کو لے کر گاؤں سے شہر آگئی امہ دیز طراز دیں ان کو یہ بھی پتا تھا کہ قرائے پر مکان کیسے لینا ہے انہوں نے اپنا سیور بیچ کر مکان قرائے پر لیا اور میرا بڑا بھائی مدرسے میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ بھی ٹوشن وغیرہ پڑھانے لگا جس سے اسے اچھے خاصے پیسے ملتے اب ہمارے گھر کا نظام چل رہا تھا پر کچھ دن سے بھائی بہت گمسم تھا امہ کسی بات کا جواب بھی پوچھتی تو وہ خاموش ہی رہتے اس بات پر امہ نے ہم سب سے مچورہ کیا کیوں نہ تمہارے بڑے بھائی کی شادی کر دی جائے اگر اس کی شادی ہو جائے گی تو یہ ٹھیک ہوگا عمومن لڑکوں کی طبیعت خراب ہو یا وہ بگر جائیں تو مائیں ایسے ہی کرتی ہیں فوراں سے پہلے ان کی شادی کر دیتی ہیں اور پھر لڑکا صدھرنے کی بجائے اور بگر جاتا ہے امہ نے بھی بھائی کو یہی کہہ دیا تھا کہ بس اب میں تمہاری شادی کراؤں گی بھائی سے پوچھا کہ تمہیں کس قسم کی لڑکی چاہیے بھائی نے کہا امہ میری اور کوئی خاص شرط نہیں ہے لیکن ایک بات جو بہت زیادہ ضروری وہ یہ کہ لڑکی کے بال لمبے ہونے چاہیے میں چھوٹے بالے والی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا بھائی نے امہ کو ایک ہی شرط بتائی تھی پھر چاہے تعلیم ہو یا نہ ہو بھائی نے کہا امہ سے کہ مجھے ایک ہی شرط پوری کر دو کہ اس لڑکی کے بال لمبے ہوں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے امہ نے کہا یہ تو بڑی آسان بات ہے لمبے بالوں والی کئی لڑکیاں تو میرے اپنے خاندان میں ہی موجود ہیں پر ہم دو کمرو کے گھر میں رہتے تھے اس گھر میں بھائی کی شادی کرنا ممکن نہیں تھا تب بھائی نے امی کی یہ بات بھی مان لی ایک شام بھائی ہم سب کو لے کر چلا گیا کہنے لگا کہ میں نے تین چار کمرو والا گھر لیا ہے اب ہم وہاں رہیں گے امہ یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ آخر بھائی کے پاس گھر میں بیٹھے بٹھائے اتنے پیسے آ کہاں سے گئے کہ اس نے تین کمرو والا گھر بھی لے لیا جس کا اس گھر کا بھی تھا ہم لوگوں نے خوشی خوشی اس گھر میں اپنا سامان وغیرہ شفٹ کیا اور خود بھی یہاں آ کر شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے اب چونکہ ہمارا گھر زیادہ اچھا اور بڑا تھا کھلا بھی تھا اس لیے رشتہ ملنا بھی زیادہ آسان تھا امہ کو کسی نے بھی نان نہیں کرنا تھی یوں بھائی کے لیے ناشین نامی لڑکی کا رشتہ مانگ لیا گیا ناشین بہت خوبصورت تھی اسے دیکھ کر تو انسان کی بھوک مٹ جاتی میں نے بھی اسے دیکھا تھا چٹ مگنی پٹ بہا والا معاملہ ہوا کیونکہ ناشین جیسی خوبصورت لڑکی کو میں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی لڑکی کے بال تو اس قدر لمبے تھے کہ اس کی کمر سے بھی نیچے جاتے تھے وہ لڑکی بھائی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اصل میں ہم لوگ بھائی کو لے کر لڑکی کو دکھانے ہی لے کر گئے تھے بھابی کے گھر والے تھوڑے مارڈن قسم کے تھے انہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہ لوگ اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ خوش لوگ ہیں پر جب انہوں نے میرے بھائی کو دیکھا تو کہنے لگے آپ کا بیٹا ماشاءاللہ بہت شریف ہے ہم اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی لڑکا تلاش کر رہے تھے ہماری بیٹی ذرا بول چال میں تیز ہے ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ کسی ایسے گھر جائے جہاں پر لوگوں کو اس کی زبان سے مسئلہ ہو اممہ ہس کر بولیں کہ بچیاں بولتی ہوئی ہی اچھی لگتی ہیں ہمیں آپ کی بیٹی پر کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پر یہ لوگ بہت خوش ہوئے فوراں ہی بھائی کو رشتہ دینے کی حامی بھڑ لی بھائی نے اپنی نوکری وغیرہ بھی نہیں بتائی تھی پھر میں لوگوں کا ظرف تھا کہ فوراں ہی بھابی کا رشتہ دے دیا میں نے بھابی کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک دیکھی تھی انہیں میرا بھائی بے انتہا بسند آیا تھا اسے دیکھ کر تو وہ اس قدر خوش ہوئیں کہ اپنی خوشی ہم سے چھپا بھی نہ سکیں بہرحال شادی کا پروگرام جلد ہی تیہ ہو گیا بھابی کی شادی ہوئی تو سورج چاند کی جوڑی لگ رہی تھی گاؤں کے سب رشتہ دار امہ کی اس کامیابی پر حیران رہ گئے کہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی کتنی اچھی جگہ پر کی ہے میری بھابی واقعی بہت خوبصورت تھی انہیں دیکھ کر انسان واقعی متاثر ہو جاتا تھا مگر بھابی کی خوبصورتی کے پیچھے اتنا بھیانک راز چھپا ہوگا یہ تو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا پیر سے بھابی بھیا کر گھر آئیں تو ہمارے بھائی کی طبیعت ٹھیک رہنے لگی اب وہ بہت زیادہ خوش رہتا تھا بھائی نے کام پر بھی جانا شروع کر دیا تھا بھائی کے کام پر جانے سے امہ بہت خوش تھی گھر کا نظام خوش اسلوبی سے چلنے لگا اب امہ کو بس ایک ہی بات سے کرتی کہ کسی طرح ان کے بیٹے کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے امہ دن رات بھابی کے سر پر ہی سوار رہتی کبھی انہیں اچھا کھانا کھلاتی کبھی دودھ پلاتی تو کبھی فروٹ لا کر دیتی کہتی کہ میری بہو اگر ایک بچہ پیدا کر دے تو اس گھر میں بہار آ جائے امہ کی باتیں سن کر بھائی کہتا کہ بچہ پیدا کرنا بہو بیٹے کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ تو بس اللہ کے دین ہے مگر اللہ کے دین نے جلد ہی ہمارے گھر کا دروازہ بھی کٹ کٹ آیا اور بھابی امید سے ہو گئی بھابی کی امید سے ہونے کے بعد سے تو ہمارے گھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی اب ہمانے دوسرے بھائیوں کے رشتے بھی تلاش کرنا شروع کر دیئے تھے مگر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہم سب کو بھائی اور بھابی پر شک کرنے پر مجبور کر دیا میرے چھوٹے بھائی زرب کی لئے رشتہ آیا تھا یہ لوگ زرب کو دیکھنے ہمارے گھر آئے امہ نے انہیں کمرے میں بٹھایا ہم سب بھی ان سے ملنے کے لئے گئے پر یہ لوگ بار بار میرے بھائی کو مشکوک نظر سے دیکھ رہے تھے پھر انہوں نے امہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے امہ نے بتایا کہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے پھر وہ بھابی کی طرف اشارہ کر کے بولے کہ یہ عورت کون ہے امہ نے بتایا کہ یہ میری بہو ہے بس یہ دیکھنا تھا کہ وہ لوگ در کے مارے وہاں سے اٹھ گئے اور بولے معاف کیجئے گا پر اب ہم یہاں پر رشتہ نہیں کر سکتے اس کی وجہ بھی نہیں آپ کو بتا سکتے یہ کہہ کر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے جبکہ ہم سب لوگ حقہ بقہ ہی رہ گئے تھے اگرچہ یہ بات کسی کی نظر میں نہیں آئی تھی پر میں دیکھ چکی تھی کہ یہ لوگ بھابی کو دیکھ کر ہی اس گھر سے گئے تھے بھائی کو بھی انہوں نے غور سے دیکھا تھا نہ جانے بھائی اور بھابی میں ایسا کیا تھا کہ رشتے والے رشتہ ہی چھوڑ کر چلے گئے خیر ان کے جانے کے بعد امہ نے انہیں خوب برا بھلا کہا امہ اب اپنے باقی کاموں میں مصروف ہو گئی تھی ادھر بھابی کے دن قریب آ رہے تھے ایک دن بھائیاں بولے کہ میں اپنی بیوی کو چیک کروانا چاہتا ہوں ان کے ہاں ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر بھائی واقعی بہت فکر من تھے بھابی کو گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گئے مگر ہسپتال سے اس کے بعد کوئی خبر نہیں آئی یہاں تک کہ صبح سے شام ہو گئی ہم لوگ بھائی کو فون کرنے لگے پر بھائی نے جواب نہیں دیا اب ہم سب کی پریشانی اور فکر بہت بڑھ چکی تھی ہم نے بھابی کے میکے والوں کو فون کیا ان کو بتایا کہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کو فون کیا ہے کیا اس سے رابطہ ہوا ہے آپ کا وہ بولے ہمیں تو نہیں معلوم اس بارے میں کیونکہ آپ کا بیٹا ہماری بچی کو آخری بار ہسپتال لے کر جا رہا تھا تب ہی ان دونوں نے ہمیں فون کر کے بتایا تھا کہ ہم ہسپتال جا رہے ہیں یہ بات سن کر امہ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اگر وہ ہسپتال گئے تھے تو پھر کہاں گئے امہ نے ان سے پوچھا بار بار پوچھا پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا یوں ہم لوگ اپنے قریبی ہسپتال پہنچ گئے رات کے بارہ بچ چکے تھے ابھی تک بھائی اور بھابی کی کوئی اطلاع نہیں تھی امہ بیچین ہو کر گھر واپس آ گئیں کہنے لگیں کہ صبح اٹھ کر پولیس میں رپورٹ ترچ کرواؤں گی ایسا نہ ہو میرے بہو اور بیٹے کو کسی نے لوٹ لیا ہو میں نے ہس کر کہا امہ ان کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا کہ انہیں لوٹا جا سکے بچہ بھی پیٹ کے اندر ہی تھا میری بات پر امہ گصہ ہو گئیں بولنگ کے دچھے مزاق سوچ رہا ہے میں اپنے بیٹے اور بہو کے لیے پریشان ہوں تھوڑی ہی دیر کے بعد گھر میں مامو بھی امی کے بلانے پر آ گئے امی نے مامو کو ساری صورتحال بتائی کہ اس طرح میرا بیٹا اور بہو دونوں ہی گھر سے چلے گئے ہیں مامو نے کہا میں تھانے میں جا کر فوراں رپورٹ ترچ کرواؤں گا پھر دیکھوں گا کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو مامو کی بات سن کر امی پسینہ پسینہ ہو گئیں بولنگ کے بھائی ایسے تو نہ کہو میرا ایک ہی بچہ کام کا ہے باقی یہ سب تو نکم میں ہیں اگر وہ بھی اسے بھی کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی مامو کا رونا دھونا دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا بہرحال ہم لوگ اپنے بھائی کی تلاش میں تھے کہ دن کے تقریباً بارہ بجے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی مامو اور امی بیٹھے باتے کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر یہ دستک ہوئی تھی میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میرا بھائی کھڑا تھا یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران رہ گئی بلکہ میں خوشی سے چیخ پڑی اممہ کو بھی میری چیخ سنائی دی میں نے کہا اممہ بھائی گھر آ گیا ہے مگر بھائی کا چہرہ گم سمسہ تھا اممہ اور مامو بھی فوراں بھاگ کر باہر آئے مامو پولیس میں تھے بھائی سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے بیٹا تم اس طرح سے کیوں گھر آئے ہو تمہاری بیوی کہاں ہے ہم سب نے بھی بھائی سے یہی سوال کیا کہ بھائی آپ کی بیوی کہاں ہے بھائی اپنا سر جھکا کر اندر کمرے میں چلے گئے انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا ہم لوگ مفروضے قائم کرنے لگے کہ کہیں ہماری بھاپی کسی کے ساتھ بھاگ تو نہیں گئی پر اس حالت میں جبکہ ان کے پیٹ میں ایک بچہ تھا وہ کہاں جاتی اس بات پر ہم سب کو تسلی تھی پر بھائی کچھ بھی تو نہیں بتا رہا تھا ہم اسے جو پوچھتے وہ خوامہ اور شد چپ جاپ سا رہتا اس نے کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا تھا بلاخر میرے سب بھائی بھائی آکے کمرے میں پہنچ گئے ہم نے بھی بھائی کی منت کی کہ آخر یہ تو بتاؤ کہ تمہارے بیوی کہاں ہے اور کیا ہوا تب بھائی نے جو بات بتائی اس نے تو ہمارے گھر کے سارے دیئے بھجا دیئے تھے بھائی نے روتے ہوئے ہمیں بتایا کہ بھابی مر چکی ہے وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے اور ہمارا بچہ جو اس دنیا میں آنے والا تھا اب اس کے آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں بھائی کی یہ بات سن کر امہ تو رو پڑی تھی جبکہ میرا بھی دل اداس ہو گیا بھائیہ خود بھی رو رہے تھے پورے خاندان کو اطلاع دے دی گئی کہ بھابی اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کی ففات کی خبر پورے گاؤں میں بھی پھیل چکی تھی لوگ ترہ ترہ کی باتیں بنانے لگے پر بھائی نے ایک بار رونے کے بعد ایسا ایک منان دکھایا تھا کہ ہم سب بھی حیران تھے اب بھائی بلکل ٹھیک تھا جب وہ رات کو سوئے تھے تو رو رہے تھے صبح اٹھے تو یکتم ترو تازہ تھے جبکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم بھابی کے میکے والوں کو کیا کہیں گے کہ ان کی بیٹی کہاں گئی ہم نے کیسے ان کو دفنایا کیا کیا بھائیہ تو یہ بھی نہیں بتا رہا تھا کہ اگر بھابی مر گئی ہے تو اس کا جست خاکی کہاں ہے اس کی لاش کہاں ہے جنازہ کیسے ہوا ہم لوگ بھائیہ سے پوچھ پوچھ کر تھک گئے تھے پر بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ بھائی نے گھر ہی چھوڑ دیا وہ گھر سے چلا گیا اب ہم لوگ کیا کر سکتے تھے ادھر بھابی کے میکے والوں کو بھی یہ بات پتا چل چکی تھی وہ بھی ہم سے بار بار پوچھنے آتے ہمارا تو لڑکا بھی گھر سے بھاگ گیا تھا اب ہم انہیں کیا جواب دیتے کہ آپ کی بیٹی کہاں ہے بھائیہ کو بھی ہم مسلسل تلاش کر رہے تھے پر بھائیہ ایسا روپوش ہوا کہ اس کے بات نہیں ملا اما نے تو رو رو کر خود کو حلکان کر لیا تھا پر بھائیہ نے ان کو کوئی تسلی وغیرہ بھی نہیں دی تھی ان کے جانے کے بعد میں بھائی کے کمرے میں گئی مجھے وہاں سے ایک خط ملا جو میں نے پڑھ کر اما کو سنایا تو ان کا دل کچھ ہلکا ہوا خط میں بھائی نے لکھا تھا پیاری امی جان مجھے معاف کر دینا میں جانتا ہوں کہ میں نے جس طرح سے گھر کو چھوڑا ہے وہ طریقہ اچھا نہیں ہے مجھے ایسا ہر کس نہیں کرنا چاہیے تھا پر میں مجبور ہوں آپ سب کے لئے اور اپنے بچے کے لئے مجھے یہ کرنا تھا میں بھائی کے خط پڑھ کر حیران ہو رہی تھی آگے لکھا تھا میں کچھ دنوں کے بعد گھر واپس آؤں گا مجھے اپنی بیوی کی بہت فکر ہو رہی ہے میں اسے آ کر بچاؤں گا بھائیہ کی یہ باتیں پڑھ کر میرا تو دماغ ہی گھوم گیا ہم سمجھ گئے کہ بھائی پریشانی کی وجہ سے گھر سے نکلا ہے بھائی کے گھر والے بھی اپنی بیٹی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے سب انہوں نے بھی حمد ہار دی تھی ہمیں نہ بھابی کی قبر دکھی تھی نہ ہی بھائی نے ہمیں کچھ اور بتایا تھا ہم لوگ مایوس ہو ہی چکے تھے کہ ایک رات کھانا کھا رہے تھے دروازے پر دستک ہوئی میں نے جا کر دروازے کو کھولا دیکھا تو سامنے میرا بھائی کھڑا تھا اسے دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی تھی بھائیہ آپ کہاں چلے گئے تھے کئی دن سے وہ نہائے بھی نہیں ہیں اندر آ کر امہ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے امہ نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے بولے کہ امہ میں تمہارے لئے جنت کمانے گیا تھا بھائی کی عجیب و غریب بات سن کر میں نے بھائی سے پوچھے لیا میں نے کہا بھائی ایسی بھی کیا مصروفیت تھی ایسا کیا دکھ تھا کہ تم گھر سے ہی چلے گئے ہمیں یہ تو بتاؤ کہ بھابی کی فوت کی کہاں ہے بھابی اگر فوت ہوئی ہے یہ بات سن کر بھائی رونے لگا ایک تو وہ اس قدر روتا تھا کہ ہم اسے کوئی سوال پوچھتے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا بہرحال بھائی نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ لڑکی یعنی کہ ان کی بیوی اب اس دنیا میں نہیں سو وہ اسے ایک قبرستان میں دفنا کر گھر آ گئے تھے ہم نے کہا کہ ہم اس کے میکے والوں کو کیا جواب دیں گے کہ تم نے ان کی بیٹی کو کہاں چھوڑا ہے بولے کہ میں ان کی بیٹی کے لئے ایسا کچھ کر رہا ہوں جس کے بعد وہ کبھی دکھی نہیں رہے گی میں بھائی پر تنز کرنے لگی کہ ایک عورت کو آپ نے اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا اب اس کی کیا خوشی اور کیا غمی آپ کو تو اپنا ذہنی لاج کرنا چاہیے اس بات پر بھائی غصہ ہو گیا مگر کچھ بولا نہیں شاید اس لیے کہ وہ اپنے خیالوں میں بہت زیادہ گم تھا پھر دو تین دن گزرے بھائی کے آنے کی خبر سب تک پہنچ گئی تھی اب گاؤں سے بھی لوگ بھائی سے سوال کرنے لگے تھے کہ تم نے اپنی بیوی کو کہاں رکھا جبکہ بھائی کے میکے والے بھی یہی بات پوچھتے پر بھائی پاگل دیوانہ بنا ہوا تھا وہ کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا تھا آہستہ آہستہ سب لوگ یہ بات بھولنے لگے تقریباً تین چار مہینے گزر گئے تھے ایک دن بھائی خوش خوش گھر آیا اس نے اپنے ہاتھ میں پھل سبزیاں اور نہ جانے کیا کیا اٹھا رکھا تھا میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے اب چھوٹے بھائی کی نوکری لگ چکی تھی سو بھائیہ پر کمانے کا بھی کوئی بوچ نہیں تھا ہم لوگ بھائی کی نوکری سے ہی گزارا کر رہے تھے بڑے بھائی کو ہم نے ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا مگر وہ جب بھی گھر آتے ہم سب سے یہی کہتے کہ میں ایک چیز کے لیے محنت کر رہا ہوں ایک ایسی چیز جس سے تم سب کی زندگیاں بدل جائیں گی ہم ایک دن میں امیر ہو جائیں گے اور زندگی میں اتنی خوشیاں تم سب نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی بھائی کی یہ باتیں سن کر اب امہ اور ہم سب تنگ آ چکے تھے پر ہم نے انہیں پاگل دیوانہ سمجھ رکھا تھا کچھ دن بعد تو بھائی نے ایک اور حرکت شروع کر دی وہ رات کو آتے پھل فروٹ اور دودھ وغیرہ لے کر آتے اور کہتے کہ امہ اسے فریج میں رکھ دیں بہت پریشان تھی کہ آخر بھائی ایسا کیوں کرتا ہے ایک دن میں نے امہ سے اس بات کا ذکر کیا بولنگ کہ شاید کسی کو کھلاتا ہوگا میں نے کہا امہ ایسی بات نہیں ہے بھائی کھلانے والے تو ہے نہیں آئے ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں کہ یہ کہاں جاتے ہیں امہ نے کہا یہ بھی صحیح ہے اس دن صبح نو بچے بھائی گھر سے پھل فروٹ دودھ وغیرہ لے کر نکلا ہم لوگ تھے کہ یہ کہاں جائے گا تب ہی بھائی دو دراز کے قبرستان میں پہنچ گیا وہاں جا کر ایک قبر کے پاس دودھ پھل اور مٹھائی رکھ کر رونے لگا ہم یہ دیکھ کر حیران تھے بھائی کہہ رہا تھا کہ میری پیاری بیوی بس میں جانتا ہوں تم جلد ہی بچہ پیدا کرو گی تو ہم لوگ اپنے گھر کو آباد کر لیں گے اور پھر ایسا گھر ہوگا جو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا میں ابھی تمہاری قبر نہیں کھول سکتا پر میں جانتا ہوں جب کھولوں گا تو تم زندہ ہوگی اور یہ بچہ بھی جس کے لئے میں اتنے پھل وغیرہ لے کر آتا ہوں بھائیہ کی بات سن کر امی بھی حیران تھی کہ یہ کیسی دیوانگی ہے اب ایک عورت مر گئی تھی اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ پھل فروٹ کھلانے سے اس کا بچہ واپس آ جائے اور قبر کے باہر پھل رکھنے سے بھلا کون سا اس تک پہنچ جاتے امہ نے اور ہم سب نے اسے ان کا پاگلپن ہی سمجھا پر نو مہینے بعد وہ ہوا جو نہ کسی نے سوچا تھا اور نہ شاید اس سے پہلے اس دنیا پر ہوا ہو بھائیہ ہم سب کو لے کر اس قبرستان میں گئے بولے کہ اب میں یہ قبر کھولوں گا اس میں میرا بچہ اور بیوی زندہ ملیں گے تمہیں ہمیں بھائی کی بات پر یقین نہیں آیا پر بھائی نے جیسے ہی قبر کھولی تو اس میں بھابی اور بچہ واقعی زندہ تھے اور ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں پر اگلے ہی لمحے بھابی کو قبر سے نکال کر گھر لے آیا گیا پر بھابی کا بچہ تقریباً ایک مہینے کا تو ہو گا ہی وہ ایک دن کا نہیں لگ رہا تھا بھابی سب مرحلوں سے گزر چکی تھی ایسا نہیں تھا کہ قبر میں ہی ان کا بچہ پیدا ہوا ہو بھابی بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی بولی کہ تمہاری محنت رنگ لے آئی کیا تم نے وہ سب حاصل کر لیا بھائی کا چہرہ یہ سن کر پیلا پڑ گیا بولے مجھے ماف کر دو میں نے دولت کی لالچ میں آ کر یہ سب کچھ کیا ہم نے بھابی سے پوچھا کہ کیا ہوا بھابی بولی کہ میں تم سب کو بعد میں بتاؤں گی امہ اور ہمیں ہی یہ راز معلوم ہے اگر بھائی کو معلوم ہو گیا تو شاید وہ بھابی سے دوبارہ یہی کام کروائیں سو بھائی کے جانے کے بعد بھابی نے ہمیں بتایا میں تمہارے بھائی کی محبت میں پاگل تھی پر پھر مجھے پتا چلا کہ یہ بہت عجیب انسان ہے پیروں فقیروں پر یقین رکھتا ہے جادو ٹونے کے چکر میں بھی پڑا ہوا ہے مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں ہسپتال لے جاؤں گا پر اس دن مجھے ہسپتال لے جانے کی بجائے ایک بابے کے پاس لے گیا بابے نے میرے شوہر سے کہا کہ تم اسے قبر میں لٹا دو اور پھر نو مہینے بعد اسے نکالنا تب تمہارے پاس بہت دولت آ جائے گی اور قبر پر بیٹھ کر یہ عمل بھی کرنا میں اس بابے کی خباست کو سمجھ گئی تھی میں نے شوہر سے بلکل بحث نہیں کی کہا کہ ٹھیک ہے جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا یوں تمہارے بھائی نے مجھے قبر کھوٹ کر اس میں ڈال دیا اور ساتھ ہی بابا کو ذمہ داری دی دی کہ وہ میرا خیال رکھے مجھے اس بابے کی ساری حقیقت پتہ تھی بلکہ یہ اس بات کے لیے مشہور بھی تھا اس نے قبر کے نام پر ایک کمرہ بنایا ہوا تھا جہاں پر یہ عورتوں کو رکھتا اور ان کو اپنی حویس کا نشانہ بناتا اب چونکہ میں قبر میں جانے کے بعد اپنے شوہر کے لیے مر چکی تھی تو میں نے اپنے شوہر سے یہی کہا کہ تم مجھے دفنا دو پر میں نے اپنی ایک سہیلی کو کہہ رکھا تھا اسے ساری حقیقت بھی بتا دی تھی تمہارا بھائی جب مجھے دفنانے کے بعد چلا گیا میری سہیلی مجھے وہاں سے آ کر لے گئی تھی پیر نے خود کہا تھا کہ قبر کو کھولا نہیں جائے گا اب وہ مجبور اس لیے بھی تھا کیونکہ وہ قبر آ کر دیکھتا تو خالی ہوتی مجھے گالیاں بکتا میں اپنی سہیلی کے ساتھ اس کے گھر آ چکی تھی نو مہینے بعد میرا بچہ پیدا ہوا مگر پیر کی حساب سے ابھی میرا وقت نہیں آیا تھا کیونکہ میں نے اس پیر کو غلط وقت بتایا تھا پھر پیر کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آج میں تمہارے بھائی کے آنے سے چند گھنٹے پہلے ہی اس قبر میں جا کر بیٹھ گئی تھی قبر کہاں ہے وہ تو ایک پورا کمرہ ہے جہاں پر وہ پیر اپنی غلط کاریاں کرتا ہے مگر تمہارے بھائی کو کون سمجھائے اسے لگتا ہے کہ یہ پیر بہت پہنچا ہوا ہے میں نے بھی بحث نہیں کی بحث رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے پھر تمہارا بھائی اب زندگی بھر کے لیے صدھر گیا ہے یہ بات سن کر ہم سب بہت حیران ہوئے کہ بھائی شاید اسی طرح دولت کمانے کے چکر میں تھا کیونکہ وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ میں نو مہینے بعد تم لوگوں کو دھیر ساری دولت لا کر دوں گا اس بات سے ہمیں بھائی کی عقل پر بہت افسوس ہوا اس کے بعد اماں نے کوشش کر کے بھائی کا داخلہ ایک ایسی جگہ پر کروا دیا جہاں پر سائنسی تعلیم بھی دیتے تھے اور دین اور دنیا دونوں سکھاتے تھے بس خدا کا شکر کہ ان لوگوں نے میرے بھائی کی زندگی بدل دی اب میرا بھائی ایسا نہیں ہے پر اس کو یہ راز ابھی بھی نہیں معلوم اور اگر معلوم پڑ گیا تو وہ یہی سوچے گا کہ غلطی تو پیر کی نہیں بلکہ میری بیوی کی ہے جس نے عمل پورا نہیں کیا اور وہ دولت مند نہیں ہوا آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ